اسلام علیکم جب بھی ہمارے برڈز فنگس والی غزہ کھائیں گے پلاسٹک ربر پینٹ گھاس کے لمبے لمبے تنے یا زیادہ ریشے والی غزہوں کا کسرت سے استعمال کریں گے خوراک کام ملے بھوک لگی ہوئی ہو اور برڈز بستر وغیرہ یعنی چھلکہ کھاتے رہیں بہت زیادہ مقدار میں روٹیاں کھالیں یا پھر کوئی ایسی چیز جسے حضب نہ کیا جا سکے تو پوٹ کی بندش کے مسائل سامنے آتے ہیں بند پوٹ کی شدیت کے مطابق آپ کے پاس مختلف آپشنز موجود ہوتے ہیں جو سستہ اور آسان ہو اسے استعمال میں لائیے گا بہت زیادہ مقدار میں برڈز باسی روٹیاں کھال لیتے ہیں پوٹا بلاک ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں سیب کا سرکہ دینے سے بھی چکن کو صحتیاب کیا جا سکتا ہے کسرت سے لمبے تنے والی گھاس یا ریشہ والی غزہ کو برڈز زیادہ مقدار میں کھال لیتے ہیں تو کراپ یعنی پوٹے کو فلش کرنا چاہیے جس کے لیے آدھا کپ پانی میں آدھا چمچ نمک مکس کریں اور اس میں سے سرنج میں پانی بھر کے وقفے وقفے سے دل میں تین مرتبہ دو دو کترے برڈ کے موں میں ڈالیں خوراک اور پانی کے برطنوں کی مکمل صفائی رکھا کریں اور متاثرہ برڈ کو آپ نے فوراں الگ کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس کا کھانا پینا کم ہوگا تو کم پانی پینے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈرشن کے امکانات پر جاتے ہیں چکنز کی گردن کے نچلے حصے پر موجود پٹھوں کی بنی ہوئی یہ تھیلی جسے ہم کراپ کا نام دیتے ہیں اس میں ایک محسوس درانیہ کے لیے غزہ زہیرہ ہوتی ہے اور پھر یہاں سے میدے یعنی پرو وائنٹریکولوس اور گزرڈ کی جانب متقل ہوتی ہے یعنی برڈ چوچ کے ذریعے دانہ اٹھاتا ہے اور اس دانے کو زبان خوراک کی نالی میں دکھیلتی ہے جہاں سے غزہ اس تھیلی سے ہوتی ہوئی پرو وائنٹریکولوس تک پہنچتی ہے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ایک باقاعدہ ٹھیک یا نارمل کروپ یا تھیلی کس طرح کی محسوس ہوتی ہے تاکہ جب بھی تھیلی میں کسی قسم کا مسئلہ بن جائے تو ہم اس کی بہ آسانی شناحت کر سکیں اس تھیلی کا معاینہ کرنے کے لیے آپ نے برڈ کو اس طرح سے پکڑنا ہے کہ اس کی دم آپ کی طرف ہو اور چونچ دوسری جانب پھر آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو برڈ کی چھاتی کے بلکل سامنے اس کراپ تک لے جائیں گے پر اندہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے یعنی آگے سے اوپر اٹھا ہوا نہ ہو اگر آپ کو یہ کراپ ہاتھ لگانے سے بلکل حالی محسوس ہو تو مطلب یہ کہ اب اس برڈ کا غزہ کھانے کا وقت پلکل قریب ہے اور اگر یہ بری ہوئی ہو تو مطلب کہ اب اس برڈ کو غزہ کھانے کا عمل کچھ دیر کے لیے رکنا چاہیے غزہ تھیلی میں موجود ہوگی تو یہ نسبتا سوجی ہوئی یہ سخت محسوس ہوگی جبکہ جیسے ہی غزہ حضم ہو جاتی ہے تو یہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے اب واضح مطلب یہ ہوا کہ دن کو یا دوپہر یا شام کو جو خوراک برڈ نے کھائی تھی اگر پرندہ نارملہ سیت مند ہے تو یہ مرگی دانہ رات کو حضم ہو جانا چاہیے اور صبح ہمیں یہ تھیلی خالی نظر آنی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تھیلی میں اب بھی خوراک موجود ہے تو واضح اشارہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے گھروں میں رکھے پرندوں کا پوٹ بند ہو جائے اور عام گھرے لوت ریکو سے بھی خالی نہ ہو آپ نے ایک محلوم تیار کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے صاف سترے پلاسٹک کے برطن میں چار لیٹر تازہ پانی بنیں آپ اسی پانی میں یا الگ کسی برطن میں آدھا کپ سرکا ڈالیں اور اس میں دو سو گرام کپر سلفیٹ ڈال کر اچھی طرح سے حل کریں سرکا اور کپر سلفیٹ کے اس امیزہ کو اس برطن میں ڈالیں جس میں آپ نے چار لیٹر تازہ پانی بھر کے رکھا تھا اب آپ کے پاس یہ ایک سٹاک سلوشن دستیاد ہے جسے آپ پوٹے کی بلوکج یا پوٹے کی بندش والے متاثرہ برڈ کو دیں گے اور طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ اس سٹاک سلوشن سے ایک چمچ لیں گے اور یہ ایک چمچ پانی دوسرے برطن میں موجود چار لیٹر پانی میں شامل کر کے پرندوں کو دیں گے اگر خود نہ پی سکیں تو ڈراپر یا سرنج کی مدد سے کترے پلائیے گا دو لیٹر پانی ہو تو آدھا چمچ سٹاک سلوشن مکس کریں گے بند پوٹ والے برڈز کے لیے صبح سے شام تک یہ پانی سامنے رکھیں اور جب تک پرندے ٹھیک نہیں ہوتے تب تک یہی سرکہ کپر سلفیٹ اور پانی کا امیزہ استعمال کرتے رہیں عمومن چوبیس سے بڑتیس گھنٹوں میں برڈز یہ پانی پینے کے بعد ٹھیک ہو جاتے لیکن اگر صورتحال زیادہ پیچیدہ ہو تو ارتالیس گھنٹے بھی لگ سکتے اس دورات آپ نے کسی بھی قسم کی انٹی باوٹکس وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا اور جیسے ہی پوٹ ہلکا سا نرم پڑتا دکھائی دے تو پھر ایسے پرندوں کو دہی یوز کروائیں جسے آپ پرو باوٹک کی طور پر خوراک میں شامل کر کے دے سکتے ہیں تاکہ پوٹ یا کراپ میں مفید جرسموں کی تعداد میں پھر سے ہی زفا کیا جا سکے یہ والا علاج تب انتہائی کرگر ثابت ہوتا ہے جب پوٹ میں کسی وجہ سے فنگس انفیکشن ہو جائے فپوندی کی نشنما ہونے لگے برڈز کے مو سے فنگس والی غزہ کھانے کے بعد بدبو ہونے لگے اور غزہ مثل سلقی گھنٹو یا ایک آدھ دن سے اس تھیلی میں کراپ میں اکٹھی ہو اگر پوٹ مکمل طور پر بلاک نہ ہو ہلکا پھلو کا مسئلہ ہو تو زبردستی پانی پلائیں تاکہ غزہ مزید نرم ہو اور برڈ اسے لگل لے اگر شدید پیچیدہ مسئلہ بن جائے تو سرجری کر کے بھی بلوکش ختم کی جائے سکتی ہے برڈ کو ریکور کیا جائے سکتا ہے مسئلہ کم ہو یا زیادہ غزہ میں یا الگ سے لائم سٹون دینا بھی پوٹے کی بندش کے مسائل سے نجات دلاتا ہے وقفے وقفے سے پوٹ کو مساج کرتے رہنا بھی اس مسئلے کا ابتدائی مراحل میں بہترین حل ہے پتھر کی کنکریاں یعنی گریٹ استعمال کرنے والے چکنز کو پوٹے کی بندش جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا کیونکہ کنکریاں کچھ دیر کے لیے پوٹے میں رکتی ہیں تو ان کے ساتھ موجود خوراک کو پیسنے کا عمل یہی سے شروع ہو جاتا ہے لہٰذا مسئلے کی صورت میں برڈ کو گریٹ بھی دی جا سکتی ہے ابتدائی مراحل میں برڈ کو پاکڑ کر انٹا لٹکائیں پانچ سیکنڈز تک اسی پوزیشن میں رکھیں پھر سیدھا کریں اس سے ہلکا پھل کا بلاکنگ میٹیریل باہر نکل جاتا ہے یا پھر سویابین سرج مکین ناریل یا زتون کے تیل کو آدھا سی سی ڈراؤپر میں ڈال کر وقفے وقفے سے متاثرہ چکن کو کترے پلائیں اور پھر مساج کریں اب تک کی فراہم کردہ معلومات سے آپ کو اچھی طرح سے علم ہو چکا ہوگا کہ جب بھی ہمارے برڈز اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں گے اس کے پیچھے ہماری کوئی نہ کوئی میس منجمنٹ ہماری ہی اپنی کو غیر ذمہ داری شامل ہوتی ہے لہٰذا جتنی بھی وہ وجوہات ہیں جتنے بھی اس طرح کے ایجنٹس ہیں کہ جن کے باعث ہمارے برڈز اس نوبر تک پہنچتے ہیں ان کے حوالے سے مختاط رہنا یہی بہترین حکمت عملی ہے جب آپ کے پرندے غزہ کھا لیں تو اس کے بعد یا تو برطنوں کو باہر نکال دیں یا پھر اوپر لٹکا دیں تاکہ آپ کے چکنز کو اضافی جگہ دستیاب ہو سکے تانگ جگہ کم جگہ پہ زیادہ برڈز رکھنا بھی اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑھانے کے بطرح دف ہوتا ہے اپنے پرندوں کو ورزش کے لیے ایکسرسائز کے لیے چاہے روسٹنگ باز دیں یا کچھ دیر کے لیے باہر نکالیں لیکن ان کے اندر جو بھی غزہ مجود ہے جو آپ نے پہلے یا دوسری ٹائم کی دیئے اسے جلد سے جلد بہترین طریقے سے حضم کرنا ضروری ہوتا ہے عمر کے ساتھ سے آپ نے اپنے پرندوں کو اتری غزہ دینی ہے جتنی انہیں درکار ہوتی ہے کسی بھی صورت میں زیادہ خوراک دے کر فیٹ یا زیادہ چربی نہ کٹھی انہیں دیں کیونکہ اس طرح کے برڈز کے لیے غزہ کو اور مختلف اشیاں کو اچھے طریقے سے حضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے خوراک کی زہیرہ اندوزی بہترین طریقے سے کیجئے گا کیونکہ غلط طریقے سے سٹور کی گئی خوراک کے اوپر فپوندی بہت جلد نشانمہ پاتی ہے اور یہی پہ پوندی دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ پولٹری برڈز کے پوٹے کی بلاکج کا باعث بھی بنتی ہے ہر روز اپنے پرندوں کو دن میں کم از کم دو سے تین مرتبہ لازمی طور پر چیک کیا کریں مختلی برڈز کو پکڑ کے ان کا معاینہ کیا کریں اگر آپ کے پرندوں کے پوٹے کے اندر کراپ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آغاز سے ہی پہلی ہی سٹیج پہ اسے پکڑ کے اس کے مطابق ٹریٹ کریں ہائشکا کے اندر ایسی کوئی بھی خاردار چیز نہ رہنے دیں کہ جسے نکلنے کے بعد برڈ کا پوٹا متاثر ہو زیادہ دیر کے لیے چیکنز کو بھوکا نہ رکھئے گا کیونکہ ایسی صورتحال میں نیچے موجود بستر کو بیڈنگ کو کھانا شروع کر دیں گے اگر وہ چاول کچھل کا یا اس سے ملتا جلتا کو میٹیریل ہے تو یہ زیادہ مقدار میں پوٹے کے اندر کٹھے ہوکے پوٹے کو بلاک کر دیں گے روٹی جب بھی دیں یا تو تازہ دیں یا پانی میں بھگو کر باسی روٹیاں دینا بہت زیادہ خوشک ڈرائی قسم کا میٹیریل دینا یہ آپ کے چیکنز کے پوٹے کی صحت کو متاثر کرتا ہے پانی ایک اہم ترین غزائی جذب ہے وہ والے اطلاق جن کی پانی تک رسائی کام ہوتی ہے ان کے پوٹے میں بھی مسائل بنتے ہیں لہٰذا پانی کی فراہمی کا جو بھی آپ کے پاس سسٹم ہے اسے ہما وقت بہترین طریقے سے کام کرنا چاہیے نظام انہزام کی صحت کو حازمہ کو ٹھیک رکھنے کے لیے جتنے بھی پریکٹسز آپ کو آتی ہیں وہ لازمی کیجئے گا اور کسی بھی حال میں اپنے افلاق کو بدحضمی نہ ہونے دیں اپنا خیار رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ